سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نعیم محدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئیں کہ ایسا باقیہ جس میں ایک کلین شیپ نوجوان کو جب قبر میں اتارا گیا قبر کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس کے چہرے پر دالی والی جگہ پر بچو لفٹے ہوئے تھے یعنی کہ اس کی داڑھی بچو سے بنی گئی تھی آئیے واقعہ سرو کرنے سے پہلے میں آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکسرت ترود شریف پڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں کوئٹہ کے قریبی گاؤں میں کسی کلین شیپ نوجوان کی لاوارس لاش ملی ضروری کارروائی کے بعد لوگوں نے ملجل کر اسے دفنا دیا اتنے میں مرہوم کے ورسہ ڈھونڈتے ہوئے آپ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں چنانچہ قبر سے مٹی کھوت کر ہٹا دی گئی اور جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ ابھی جس نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑی بنی ہوئی ہے اور وہ داڑی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوں کی ہے یہ لردہ خیز منظر دیکھ کر لوگ استقفار پڑھنے لگے اور جوں توں قبر بند کر کے لوڑ گئے اس واقعے سے یہاں یہ جروری مسئلہ جہنشین فرما لیجئے ناجرین کہ بلا اجازت شرعی قبر خودنا حرام ہے اور میرے آقا علیہ حضرت امام احمد رضی خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبر خودنا حرام حرام سخت حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے راست کی توہین ہے ناجرین اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق تفیل میں دنیا کے ہر مومن مسلمان خواقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت داری شریف سجانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ